بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی نیوز میں خوش آمدید کرونا وائرس کے باعث جان زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہوا ہے اور وبا کے پھیلاوک روکنے کے لیے سماجی فاسقہ رکھنا ایک مجبوری بن گیا ہے وہیں عبادت گاہیں بیویرانے کا منظر پیش کرنے لگی ہیں رمضان کا مہینہ جو عموماً اپنے ساتھ سہری اور افطار کی رونکے لاتا تھا اور عزیز و اقارب کے لیے افطار پارٹیاں منقب کی جاتی تھی لیکن اس سال ایسا ممکن نہ ہو سکا دنیا بھر میں رمضان کا مہینہ کیسے منایا جا رہا ہے دیکھئے فرانسیسی خبر ایجنسی روٹرز کی انتصاویر میں مسجد الحرم میں لیلت القدر کے موقع پر نمازی سماجی فاصلہ پر قرار رکھتے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں لبنان کے اکدیمی شہر سیدون میں رمضان کے موقع پر ایک میوزک سکاؤٹ مذہبی کلام کی دھنیں بجا رہا ہے عراق کے شہر نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر لوگ عبادت میں مشکول ہیں سعودی نوجوان ماہ رمضان میں آن لائن ویڈیوز کے ذریعے ورزش کروا رہے ہیں اس سے کمائی جانے والی رقم ضرورت مند افراد میں تقسیم کی جائے گی افغانستان کے دارالحکومت قابل کی ایک مسجد میں بے گھر بچے قرآن پڑھ رہے ہیں فلسطین کے شہر غزہ میں ایک شک سمندر کے کنارے بھٹے فروخت کر رہا ہے ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک بچہ ضرورت مند افراد میں تقسیم کیے جانے والے راشن کو ترتیب دے رہا ہے ایک فلسطینی خاتون اپنے شہر کے ساتھ ویڈیو کال کے ذریعے کا ٹھیک دار کر رہی ہیں ان کے شہر فلسطین کے ایک ہسپتال میں بطور نرس کرونا کے مریضوں کی دیکھ بال کرتے ہیں شمالی یروشلم کے شہر نابلس میں ایک شخص قدیم روایت کے مطابق سہری کے لیے لوگوں کو جگہ رہا ہے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سیری نگر میں شہری صوفی بزرگ شیخ حمزہ مختومی کے مزار پر نماز ادا کر رہی ہیں امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں ایک مسلمان فیملی روزہ افتار کر رہی ہے انڈیا کے دارالحکومت تہلی کے شہری اپنے گھر کی چھتوں سے رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں اس تصویر میں انڈونیشیا کے مسجد میں ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں ایک خاتون رمضان کے دوران اپنے عزیز کی قبر اپر بیٹھے دعا کر رہی ہیں اگر آپ کو ہماری دیکھئے نیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے